ملازمین کو تنخواہوں کی ادم ادائی کی کوڑے کھڑھے وزیر بلدیات بشارت راجہ بیس مینجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 زنوری کو تائینات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر کو ڈائریکٹر ڈیولیپمنٹ اینڈ پائنینس زلہ لاہور لگا دیا کیا دعوے وعدے سب بے سو تنخواہیں ناملی صفائی عملہ پہ سے باہر شاہین کمپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البراک اوزپاک انتظام میں کے خلاف نارے بازی ملازمین کا تنخواہیں ملنے تاک احتجاد جاری رکھنے کا اعلان شہر کی دیگر سڑکوں اور چوراہوں پر پڑے کنٹینرز بھی بھر گئے بدبو اور تافن پھیلنے لگا بھارتی جاریت کے خلاف اہلے لاہور یک زبان پاک پوچ سے اظہار یک جہتی جوان بزرگ وکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشاد بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن اوف کنٹرول کے خلاف برزی کی مذہب مت بھارت کی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاز الحسن چوہان کی گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لکھ کا مطالفہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چوہدری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے پنجاب اسمبلی میں بھارتی جاریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ٹاؤنھ ہال میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کی ایڈنسٹریٹیو سٹاہف یونین بھارتی جاریت پر سرپا احتجاد نیندر مودی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف نارے بازی بھارت کو موت اور جواب دیا جائے گا گورنر پنجاب جہدری محمد سرور کا ویڈیو پیغام وزیر اعلیٰ پنجاب اور صبح وزیرا کی بھی بھارتی جاریت کی مضممت نواز شریف کی الو سی کی خلاف ورزی کی مضممت نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ مریم نواز کی جیل میں والد سے ملاقات دوپہر کا کھانا اپنے والد کے ساتھ کھایا سابق وزیراعظم نے دال چاول سوپ اور پھر تناول کیے سابق دور حکومت کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر کانونی ذابطیں پورے کیے بغیر اربو روپے کے ترقیاتی کاموں کا انکشاف وزیراعظم گلوبل ڈیویلممنٹ پیکچ میں بڑے پیمانے پر بے ذابطگیاں سامنے آگئیں ٹیپا نے کیابنٹ ڈیویشن کی ہدایات پسے پشت ڈال دی دو ارب روپے کے منصوبوں کا پی سی فور ہی جمع نہ کروا سکے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا احتساب عدالت میں آہا چیما کے خلاف ناجائز اساسا جات کے ساہا چیما کے جڈیشل ریمانڈ میں تینہ روز کی توسی مزید دو گواہن نے بیانات کلم بن کروا دیئے گڑی شاہو اور برکی سے لاشے ملنے کا موامہ حل سی آئیے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پورا نے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا کلا گوجر سنگھ میں ایس پی سی آئیے عثمان ایجاز کے پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفنس ڈبل ڈی بلوک فیس فور میں جنرل سٹور کا سفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقضی اور قیمتی سامان لے کر پراد چوری کی سیسی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کام چور تفتیشی آفیسر ہو جائیں خبردار اب کارکردگی مانیٹر ہوگی پول کام سوفوئر کی اپگریڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفوئر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک سومتیا کھایا تفتیشی افسران کی کاریوائیاں سوفوئر میں شامل کی جائیں گی بھائی چارے اور ام کا فروغ ہر مذہب کا ہے در سینٹ میری سکول گربرگ میں تقریب مسیحی ورادری اور مسلم اقابرین کی شرکت بھائی چارے کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے پر زور تقریب کے اختتام پر ام کے نام پر پودا بھی لگایا گیا چڑیا گھر کی معلومات تک رسائی آسان بنانے کے لیے ایپ متعارف شہری ایپ کے ذریعے جانوروں سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے بچوں میں صحت مندانہ سرگرمی کو فروغ ملے گا ڈائریکٹر چڑیا گھر حسن علی سکھیرا دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو تیار ٹکٹوں کی فروغ کا دوسرا روز جائیکین کی قطارے کل پانسو اور ہزار والے ٹکٹ کل بک گئے صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب اور انسپائر سکول سسٹم چوبر جی کے ذریع تمام سالانہ فن فیر طلبہ کی رنگہ رنگ ملور ساتھ میں شرکت ماجک اور میوزک شو حاضرین کی تو اچھا کا مرکز